بھوک مٹاؤ میرا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا جہاں زیب سبزواری کی مہم بڑی تیزی سے اپنی کارکردگی کی وجہ سے مقبول ہو رہی ہے اس میں ملک بھر سے سماجی لوگ شرکت کر رہے ہیں لیاری سے تعلق رکھنے والی کم عمر لڑکی جو تعلیم کے ساتھ ست باکسنگ میں بھی مہارت رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ عرصہ درا سے سماجی خدمات میں بھی اپنی مثال آپ ہیں نے گزشتہ روز جہاں زیب سبزواری صاحب سے ملاقات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں اس نیوز ریپورٹ میں السلام علیکم علیونس قاسم ویلفیر اورگنائزیشن جہاں زیب سبزواری صاحب کا ہے اور آج کل راشن کے حوالے سے جو ان کی ایک مہم ہے میرا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا بھوک مٹاؤ تو اس میں بہت سارے لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ساتھ یہ کہنے میں فخر محشوس ہو رہا ہے کہ جہاں زیب کے بازو بننے کے لیے بہت سارے جہاں پہ مرد حضرات تیار ہیں اور ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہاں خواتین بھی اور کم عمر لڑکیاں ہیں بڑی عمر کی خواتین ہیں گھریلو خواتین ہیں جوب کرنے والی ہیں وہ سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں تو آئیے ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم میں شرپناس بلوچ لیاری کراچی سے تحلق رکھتی ہوں میں جو حصہ بن چکی ہوں میں حصہ بن چکی ہوں بھوک مٹاؤ بھوک مٹاؤ ٹیم کا جو میرا پڑوسی بھوکا نہیں سوہے گا اور جانزیب سبزواری کا جو ان کی ٹیم ہے میں ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہو چکی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں جو ہے ان کے کام کو کارکردی کو دیکھ کے انہیں جو ہے سلام پیش کرتی ہوں اور مجھے میں ابھی یہاں پہ آئی ہوں اور میں نے بہت ساری مطلب ان کی کارکردگیاں دیکھی مطلب یہ جیسے کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے مستحق لوگوں کے لیے سپید پوش لوگ کے لیے جو گھر سے باہر نہیں نکلتے مجھے فقر ہے کہ میں ایسی ٹیم کا حصہ بن چکی ہوں اور میں یہ کہوں گی کہ ہم جو ہے اس ٹیم کو جو ہے آگے لے کے چلیں گے ہم ایسے جو ہے گریب گرانوں کے سپید پوش لوگوں کی ہیلپ کریں گے ان کی مدد کریں گے تاکہ انہیں جو ہے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے کسی کے سامنے ہاتھ پیلانے کی ضرورت نہ پڑے کسی کے سامنے جو ہے انہیں کوئی بھی شرمندگی محسوس نہ ہو کیمرمن سید جعفر علی کے ساتھ گبول میڈیا روزینہ خان روکرانچی